یاد کریے فیرون کا زمانہ ہے فیرون کا وقت ہے ایک عورت جو فیرون کی بیٹی کی خاتمہ تھی غلامتی نوکرانی تھی ایک دن وہ فیرون کی بیٹی کی کنگی کر رہی ہے کنگی کر رہی ہے کنگی اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے چھوٹ جاتی ہے اس نے بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر کنگی کو اٹھا لیا اللہ کے نام سے اٹھا رہی ہو کیا پڑھا اس نے کیا پڑھا بسم اللہ غوریں کیجئے حضرت موسیٰ کے وقت مسلمانے سے جو بیچارے کنگی اٹھائیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں جو بیچارے کنگی اٹھائیں تو بسم اللہ پڑھیں اور ہمارے اور آپ کے وقت مسلمانے سے جو یہ کہتے ہیں کہ سار سو چھاسی کے تو یہ بسم اللہ کا نمبر ہے اور اسی سے بسم اللہ پورا ہو جائے گا حضرت موسیٰ کے وقت مسلمان کیسے ہیں جو کنگی اٹھائے تو بسم اللہ پڑھے تو فیرون کی بیٹی کے کنگی کر رہی ہے کنگی اس کے ہاتھ سے گر گئی اس نے بسم اللہ پڑھا اللہ کے نام سے اٹھاتی ہو اللہ کے نام سے اٹھاتی ہو فیرون کی بیٹی کہتی ہے اللہ کون ہے تو کس اللہ کا نام لے رہی ہے وہ عورت کہتی ہے اللہ میرا رب ہے میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں فیرون کی بیٹی کہتی ہے رب تو میرا باپ ہے یعنی کی تو میرے باپ کا نام لے رہی ہے کہا نہیں 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 میں تیرے باپ کا نام نہیں لے رہی ہوں میں تو ذرب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رو ہے میں اس ذرب کا نام لے رہی ہوں جو پوری دنیا کا رو ہے کہا اچھا کھاتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا پہنتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا رہتی ہے میرے باپ کے محل میں اور نہ کسی اللہ کا لیتی ہے میں بھی اپنے باپ کو بتا دوں گی میں ابھی فیرون کو بتا دوں گی اور وہ اپنے باپ کو بتا دیتی ہے آئی فیرون آپ کے مہنے میں کیسی عورت رہتی ہے کھا دیا آپ کا ہے پیتی آپ کا ہے مگر نام کسی اللہ کا لیتی ہے نام کسی اللہ کا لیتی ہے وہ فیرون سمجھ جاتا ہے اس عورت کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے آئی عورت مجھے معلوم چل گیا ہے تو نے موسیٰ کا دین قبول کر لیا ہے مجھے معلوم چل گیا ہے تو اسلام لے آئیے آئے عورت یہ کبھی بھی ٹائم ہے میرے سامنے چھک جا مجھے سزدہ کر لے میرے سامنے مجھے سزدہ کر لے میں تجھے چھوڑ دوں گا ورنہ تو جانتی ہے میں کتنی زیادہ خطرناک سزا دینے والا ہوں وہ عورت کہتی ہے آئے فیرون جو کرنا ہے کر لے آئے فیرون جو کرنا ہے کرو گزر مگر میں تیرے سامنے سزدہ نہیں کر سکتی ہوں اب یہ گردن صرف ایک اللہ کے سامنے چھکتی ہے اب یہ پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے ریز ہوتی ہے آئے فیرون تجھے جو کرنا ہے کر لے میں تیرے سامنے سزدہ نہیں کر سکتی ہوں فیرون نے کہا آگ جلاؤ بڑی سی آگ جلائی گئی کہا آگ کیوں پر کڑاؤ رگو بڑا سا کڑاؤ رگا گیا اور اس کے اندر تیل ڈالا گیا تیلوں پلنے لگا تیلے جوچ مارنے لگا اس عورت کو لایا گئے اس کے تین معظوم معظوم بچوں تینوں بچوں کو لایا جاتا ہے اس عورت کو لایا جاتا ہے اس کے تین معظوم معظوم بچوں کو لایا جاتا ہے فیرون نے کہتا ہے آئے عورت یہ کبھی بھی تجھے کہہ رہا ہو میرے سامنے چھک جا مجھے سزدہ کر لے میں تجھے چھوڑ دوں گا ورنہ یہ تو دوبی جانتی ہے میں کتری زیادہ خطر نہ سزدہ دینے والا ہوں وہ عورت کہتی ہے آئے فیرون جو کرناے کر لے مجھے سزا سے درانے کی ضرورت نہیں ہے آئے فیرون جو کرناے کر دوں گا مگر ہاں میں تیرے سامنے سزدہ نہیں کر ذکتی ہو میں تیرے سامنے جوگ رہی ذکتی ہو میں تیرے سامنے سزدہ نہیں کر ذکتی ہو فیرون نے حکم دیا آگ جلاؤ آگ جل رہی ہے کلااؤ جل رہا ہے اس عورت کے تین معظوم معظوم بچے ہیں پھران نے اس عورت کے ایک بچے کو پکڑا ایک لکے کو پکڑا اور جو گرم گرم تیل جل رہا ہے اس تیل میں ڈال دیا اس تیل کے حوالے کر دیا اس تیل میں پھینک دیا وہ بچہ چیخ پڑتا ہے میرے پیارے بھائیوں آپ بھی تو کسی بیٹے کے بعد ہوں گے اللہ نے آپ کو بھی بیٹا دیا ہوگا اللہ نے آپ کو بھی بیٹی دی ہوگی آپ کے بیٹے کو اگر تکلیف ہو جائے تو آپ کتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں آپ کے بیٹے کے اگر رات میں طبیعت خراب ہو جائے آپ کتنی بھی سردی ہو کتنا بھی گورا ہو آپ رات میں کٹھیار لے کر گے جائیں گے کتنا بھی ہترمہ گراستہ ہو بچوں کی تکلیف کسی کو برداشت نہیں ہے خود تو بھونکے رہ جانا گوارہ ہے لیکن اپنے بچوں کو بھونکا رہنا گوارہ نہیں ہوتا ہے غور کیے جیس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اس ماں کے کریجے پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی نظروں کے ساتھ اس کے بیٹے کو ہاگ میں ڈالا جا رہا ہے آگ میں پھینک دیا گیا وہ بچہ چیخ پڑتا ہے کھال چمڑی کٹ کٹ کے گرنے لگتی ہے ہاگ کی چمڑی کٹ رہی ہے آگ بھی نکل پڑتی ہے چہرے کی چمڑی کی رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ بچہ اس کی اس بچے کی ہڈیاں تیل کی اوپر تیرنے لگتی ہے اس بچے کی ہڈیاں تیل کی اوپر آ جاتی ہے اس عورت کے دوسرے بیٹے گولایا گیا اس کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا وہ بھی تیل میں ڈال دیا گیا وہ بھی چل رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور اس کی بھی ہاتھ کھال کل گل کے گرتی جا رہی ہے ہڈیاں تیل کے اندر جھوڑا رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی ہٹیاں تیل کی اوپر تیرنے لگتی ہے اس عورت کی تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے کو لایا جا رہا ہے وہ عورت سوچتی ہے ابھی میرے تیسرے بیٹے کو بھی مار دے گا ایزا کرتی ہو ابھی میں فرار کساب میں زندہ کر لیتی ہو ابھی میں جھوٹا کی ہوں پھر بعد میں ایمان لے کر کے آ جاؤں گی پھر بعد میں اسلام لے کر کے آ جاؤں گی یہ عورت یہ سوچی رہی ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے یا امی ان عذابت دنیا ون من عذاب الاخرہ آئے میری امی جان تو جو سوچ رہی ہے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے آئے میری امی جان سن لو ان عذابت دنیا ون من عذاب الاخرہ تو اس آگ سے ڈر رہی ہے آئے میری امی جان جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے بہت زیادہ خطر نہ گئے آئے میری امی تو اس آگ سے ڈر رہی ہے جہنم کی آگ تو اس آگ سے بہت زیادہ خطر نہ گئے آئے امی تو تحمی جل جا آپ نے آپ کو جلا لے مگر فرول کے ذات میں سجدہ نہیں کرنا اس عورت کے سب سے چھوٹے بیٹے کو پگڑا اور اس کو ابھی تیل میں ڈال دیا وہ بھی جل گیا اس عورت کو لایا جا رہا ہے وہ عورت فرول سے کہتی ہے آئے فرول جب میں بھی اس آگ کے اندر چلی جاؤ اور جب میں بھی مر جاؤ میری بھی چملی ختم ہو جائے میری بھی ہنٹیاں ختم ہو جائے تو ایک کام کرنا میرے اور میرے بچوں کی ہنٹیوں کو جمع کرنا اور ایک ہی گڑے میں گاڑنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرول نے ایسا ہی کیا تھا میرے پیارے ذاتیوں یہ عورت مر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے جل جاتی ہے اور اجازتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جنت میں سورت کے لی بہت عالی شاہد محل تیار کر رکھا ہے ایک بہت عظیم محل بنایا ہے بہت خمصورت محل بنایا ہے اور اس کے اندر سے بہت عجید خشبو آ رہی ہے یہ عورت دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہے گی مگر جنت میں ہمیشہ ہی اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی